مائی کے شروعات سے چین کے ساتھ سی میں بیواز چل ہی رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ چائنیز ایپس اور چائنیز ایپس کے جو ڈیٹا پریویسی والی بحث ہے وہ دوبارہ آگئی ایک مانگ اٹھی کہ چائنیز ایپس کو بین کیا جائے یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ سرکار کی طرف سے حلان آگیا کہ ان سٹھ ایپس بین کیا جائیں گے کسی سرکار کا یا کسی دیش کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان میں سے زیادہ تر ایپس چائنیز ہیں تو انہی سارے ڈیولپنٹس پہ اور خاص کر ڈیٹا پریویسی اور اس سے جوڑے دوسرے مدر پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں کاسم رزوی کاسم بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ ڈیالاؤگ نام سے ایک ٹھنگ ٹائنگ چلاتے ہیں جو کی ڈیٹا پر ہی کام کرتا ہے بہت بہت شکریہ کاسم ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے نمشکار نکل صاحب اور شکریہ آپ کا بھی مجھے بلانے کے لئے اپنے چینل پہ اور بہت لک فورڈ ٹو ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لئے اور بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ جیسے آپ نے کہا اور ہم لوگ اسی ایریا پہ ٹیک پولیسی میں ڈیٹا میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور کافی ایشوز جو آگے آ رہے ہیں جو کی بھارت کے نیشنل انٹریس سے مائنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا میں چائنیز ڈیولپرز اور چائنیز کمپنیز یہ انڈیا کے اپ مارکٹ میں ان کا شیئر تھا کتنا بڑا جیسے دو تین برینڈز ہیں جن کا نام کافی زیادہ ہو گیا ٹک ٹک ہو گیا شیئرٹ ہو گیا اور دو تین اور ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اپس ہیں تو ان کا مارکٹ شیئر کتنا ہے اور کتنا بڑا پائے کا حصہ ان کے پاس ہے انڈیا مارکٹ میں آپ دیکھئے تو کم سے کم ان سب اپس کے جو یوزر ہیں کچھ پانچ سو ملین یوزر جو آپ نے آپ بتائی ہیں ٹک ٹک اور ہیلو اور باقی جو چائنیز اپس ہیں جو کی بین ہوئی ہیں ان کے یوزر کچھ پانچ سو ملین کہہ لیجے پچاس کروڑ کے آس پاس یوزر ان اپ پہ ہیں اور یہ ساری اپس جو ہیں اس کے علاوہ جو کی چائنیز کا جو انبیسمنٹ ہے بھارت کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں پورا ملا کے چار بلین ڈالر کا یہ باتر اماؤنٹ دیکھتے ہیں اور ان کا شیئر کافی ہے ان کا پریزنس کافی ہے بھارت کے مارکٹ میں بھارت کے مارکٹ میں انہوں نے کافی انفلوینشنس کو بھی انہوں نے جھگا دی ہے تو وہ جو کریشن بھی کافی ہوا ہے اس کے وجہ سے کافی نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو پیسے کمانے کا موقع بھی ملائے اور پچھلے آپ دیکھئے دو سال میں بہت زبدست سرج ہوا ہے ان سب اپس کا جو کی آپ بتا رہے ہیں ان کو بین کیا گیا ہے اور یہ سلولی سلولی یہ گروتھ بھی ان کی ہو رہی تھی تیر ٹو، تیر ٹری، تیر ٹور چیٹیز میں کا کافی دب دب دبا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اپنا گروتھ کرب ان کا کافی ہائیتا ہے تو اس وقت جو بین کر دینا اس سے افکوس ان ایپس کو ہٹ تو ہو گئی بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا جو ایک کا جو آپ دیکھئے پورا مارکٹ is the fastest growing market آپ کہیں دنیا میں ہے اس وقت یو ایس اور یورپ کافی سیچریٹ ہو چکے ہیں بھارت کا جو نیا نیو موبائل اور جو نیو انٹرنیٹ یوزر ہے جو پہلی بار جو انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو دیسٹینیشن ہے اور جو مارکٹ گروتھ ہے جو سائز ہے وہ بلینز او ڈالرز میں جا رہی ہے ہنڈرز او بلینز او ڈالرز اب بی پیو سیکٹر کو یہ دیکھ لیں بی پیو سیکٹر کا ویلیو ایک سو پچاس بلین ڈالر کا ہے اور اس وقت جو ہمارا پورا سب سے زیادہ سکوپ آف گروتھ ہے اس لیے اس نیچرل کی انڈیا میں کافی انویسمنٹ ہونے کی آبشکتہ ہے اور کافی کمپنیز یہاں پہ آکے شکت کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ہی ایک مارکٹ ہے جو کی فارسے گروئنگ مارکٹ ہے اور چائنہ میں تو چلی رہی ہے گروتھ بات اینڈیا کو آپ دیکھیں دس سے پاندرہ سال دیجٹل اکانومی میں جو کی رول پلے کرے دا گروبال دیجٹل اکانومی میں بہت ہی زیادہ سوڑی رول پلے کرنے والا ٹھیک ہے کاسم میں ایک ٹویٹ پڑھا چاہتا ہوں جو سوشنا پرساران منتری رویشنکر فرساد نے ڈالا تھا انہوں نے لکھا ہے فرسیفٹی، سیکیورٹی، دیفنس، سوڑیرنی، سوڑیرنی، انٹیگریٹی اپس جب لوگ انسٹال کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اب اتنا گہن ویمرز وہ کرتے نہیں ہیں اتنے زیادہ کنسرنز ان کے دماغ میں آتے نہیں رویشنکر فرساد نے نام کسی دیش کا نہیں لیا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کاف لیکن انہوں نے بہت بڑے کنسرنز کو فلیک کیا کیا چائنیز اپس جو ہمارے آپ کے فونس میں تھے کیا وہ اتنے بڑے کنسرنز کو پروک کرتے تھے سب سے پہلے اس وقت جو کی چل رہا ہے بورڈر پر چائنہ کے ساتھ اور جو کی ہو رہا ہے وہ کمپلیٹلی ملک ایک دم میں کہوں گا نہیں ہونا چاہیے تو جو سینٹیمنٹ ہیں چائنیز گورنمنٹ کے خلاف وہ انجسٹیفائیڈ ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ بات کہ سرکار کو ایک قدم اٹھانا ہی تھا سرکار کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گی ہاؤیور جس طریقے سے قدم لیا گیا ہے انڈر سیکشن 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 پرائیویسی کو گورن نہیں کرتا ہے اس کی لیے ہمیں ایک ڈیٹا پروٹیکشن لاؤ کی ضرورت ہے یہ جو انہوں نے لیا ہے سٹیپ گورنمنٹ نے سب سے پہلا ایک place on sentiments مگر اگر آپ لاؤ پہ دیکھیں تو یہ معاملہ کوٹ جا سکتا ہے دوسری بات سیکشن سیکشن سیکشٹی نائن جو ہے انہوں نے پہلی بار سیکشٹی نائن میں بھارت سرکار نے کسی اپ کو بین کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے بھارت پہلے کبھی نہیں تو یہ ایک unprecedented step ہے یہ ایک inconsistent application of law بھی ہے کہ اگر آپ بین کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں سیکیورٹی پہ بین کر رہے ہیں پریویسیو بین کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی لیے کیا پروپر ڈیو ڈیلیجنس کیا گیا تھا ابھی کیوں بین ہو رہا ہے پہلے کیوں نہیں بین کیا گیا یہ کچھ سوال جو کی کلیر نہیں ہے تیسری بات ہے کہ یہ اپس بہت تائیب سے رہے ہیں اور ان کا ابھی تھوڑے سالوں میں یہ اپس آئی ہیں تو اگر انویسیگیشن تھا اگر کوئی ایسی رپورٹ تھی تو اس میں کیا ہے تو وہ ہمیں نہیں پتا چوتھی بات یہ بات سچ ہے کہ چائنا سے تھوڑا سا اس وقت چیلنجز ہو رہے ہیں اور یہ سب بھارت کیلئے نہیں ہے گلوبالی اگر آپ دیکھیں تو 5G technology جو surveillance issues ہیں وہ US, UK, Europe سب نے فلاک کی ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں وہ صحیح بھی ہیں اگر دیٹا میں جو آپ دیکھیں دیٹا ایپس کی بات کروں گا اس میں تھوڑا سا سٹیویشن ڈیفرینٹ ہے جس کام ہے ہاویور یہ بات سہی ہے کہ چیکس ان بیلنسز ہونے چاہیے اور اس کی لیے اگر آپ تھوڑا سا ان کو رگولیٹ کریں تھوڑا ڈیٹا پرٹیکشن law رادہ دین باننگ ایک اندر دس ایک کیونکہ یہ ایک ایک is not compliant with privacy issues جو emerging issues ہا رہے ہیں اسی لیے ہمارے پارلیمنٹ میں بل آلیڈی پلیس ہو چکا ہے اس وقت وہ جے پیسی کپیٹی کے پاس ہے وہ اس پہ چرچہ کر رہے ہیں بھارت سرکار یہ سمجھتی ہے کہ یہ دیٹا پرٹیکشن لاؤ ضروری ہے مگر یہ جو بین کا جو ٹیکنیکل اپروچ ہے بھارت کو ڈیسائی کرنا پڑھے گا کہ وہ ان کے دوست کون ہے اور ان کے ایڈورسیریز یا ان کے جو نون پرٹیکشن گون ہے اس وقت دشمن میں نہیں کاؤں گا وہ زیادہ سٹروم ورڈ ہے بکوز آپ کو سب کے ساتھ گھل مل کے دینا پڑے گا اپنے 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 ایٹریس کیلئے تو ہم بلکل اپنے آپ کو ایک ڈیٹا آئیلن نہیں بنا سکتے ہیں which is why بھارت کو کولابریٹ کرنا پڑے گا لائک مائنٹی نیشن جب سے یو ایس ہو گیا ایو ہو گیا یوکی ہو گیا اور مائک پومپیو نے ابھی ریسینٹلی بولا ہے کہ جیو نے جو کی ہوایو ایک تکنالوجی نہیں اسکریفائید دیکھ لی وہ that's a good step forward بھارت یوکی بھارت یو ایس کا کولابریشن on ڈیٹا بہت ضروری ہو گیا جو پولٹیکلی بھی اور ٹیکنالوجی فرنٹ کیونکہ اپنی یو ایس کے ساتھ ہم نے پیس پچھے سال سے ہمارا پیپشن دائے ہماری ہماری دیسٹری جو کی ونکھوٹی بیگر ڈالرز پورا آپ کا جو آیا ہے وہ یو ایس اور ان دیشوں سے آیا گسٹن کنٹری سے آپ نے کولابریٹ کر کے اس اندسٹری کو بڑھا آوا دیا ہزاروں ناوکیاں کریٹ ہوئی دیٹا ایکسس ڈیٹا شیرنگ بہت پریٹیکل ہو گیا ہے بھارت اور یو ایس کے بیچ بھارت اور یو کے بیچ میں اور زیادہ ایمپورٹن ہے شیرنگ آف ناولیج شیرنگ آف آئیڈیا کیسے پہلے گیا چاہیے چینی مگر چینی مگر اس وقت ہم کو تھوڑا دیٹا پہ دیان دیان گ اس پہ میرے خیال سے جو کی باب ہو چکی ہے بھارا سرکار قدم لے رہی ہے ہم دوسرے وینڈرز کو دیکھنا چاہیے ہواویز ایکٹی آر نوٹ سے اور سیکیورٹی ایشوز ہیں بیکڈوز وہ بنا رہے ہیں سرویلنس ایشوز آ رہے ہیں مگر جہاں تک اپلیکیشن کی بات ہے ایک اور چیک ہونا چاہیے اور ڈیٹا پرکشن لوگر آتا ہے ٹائم لی اس میں کافی پہلو ہو کہ جو کی چیک کریں گے اپلیکیشن کوئی اپلیکیشن نہیں بس کے جا پائے گی کوئی بھی کپنی کی اپ ہو کوئی بھی دش کی اپ ہو تو وہ لاو بہت ضروری ہو گیا ہے پاس کاسم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا قانون چاہیے جو کی ابھی پائپلین میں ہے ڈیٹا پرکشن لوگ جس کے اندر یہ سارے کنسانس اڈریس ہوں گے چونکہ آپ اس مدے کو لے کر آ رہے ہیں میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا جن اپس کو بین کیا گیا ہے یا اگر ہم اس طرح کہیں کہ جن چائنیز اپس کو بین کیا گیا ہے کیا وہ جو پرمیشنز پانتے تھے وہ ان سے الگ ہوتی تھی جو ہم باقی دیشوں کے اپس میں دیتے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی بھی اپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو کئی ساری پرمیشنز پانتے ہیں جس کے بنا وہ کئی بار کام بھی نہیں کرتا ہے اور کافی ایکسٹین سے پرمیشنز پانتے ہیں زیادہ تر اپس تو کیا چائنیز اپس کو سنگل آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ یا انمیسیسری پرمیشنز پانتے تھے آپ کے ایکسپیرینس میں کیا یہ بات ہے میرے ایکسپیرینس میں یہ سچ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پرمیشن مانگتے ہیں کہ وہ اللہ گاپ سے زیادہ مانگ رہے ہیں یا ڈیٹا لے رہے ہیں مگر ڈیٹا تو وہ لے رہے ہیں اس میں کوئی ڈاگ نہیں اب ڈیٹا کیونکہ چائنی میں بھی دیکھیں دو لاؤ ہیں اگر آپ کو میں بتاتا ہوں جو کی ایک تو ان کا ایک انٹیلیجنز لاؤ ہے اور ایک دوہزہ سولہ میں آیا تھا چائنیز سائیبر سیکریٹی لاؤ دوہزہ سولہ اور انٹیلیجنز لاؤ دوہزہ سترہ جہاں پہ چائنیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ چائنیز کمپنی کے ساتھ کمپلائنس میں بہت ہی سٹرانگلی لینکت ہوتا ہے اور یہ کنسرن ہے اس وقت ٹور نہیں ہے کیا دیٹا انٹیلیجنز کے پاس جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے یہ کنسرن ہے اس کنسرن کو ہٹانے کے لیے بھارت میں جیسے ہی اگر آپ بات کریں اس لاؤ کے تھو ہم چیکس ان بیلنسز لگا سکتے ہیں آئیٹی ایک میں وہ چیکس ان بیلنسز نہیں ہیں تو آئیٹی ایک با ایٹسیل دوسری بات سرویلنس لاؤ کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا تو ہمیں اپنے ڈیٹا کو سرویلنس سے بچانے کے لیے سرویلنس لاؤ بہر دلوست ہوگیا ہے پاپ کرنا جس سے ہم نوٹ اونڈی انٹرنال بٹ انٹرنیشل سرویلنس سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر یہ دونوں کانون بھارت کی سرکار پاس کرے اگلے کچھ اگلے کچھ ایدن دنیکس بانیار اور اس میں کافی پہلوں ہیں جیسے کلیکشن اپ ڈیٹا کیسے ہونا چاہیے پروسیسنگ کیسے ہونی چاہیے سٹوریج کیسے ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے ڈیٹا پرٹیکشن لوگ میں کچھ ہو سکتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں جو چیز ہونے بتائی گئی ہے کیونکہ وہاں سے کچھ اعلان اور کچھ ٹویٹس اور کچھ نوٹیس کے علاوہ زیادہ چیز آئی نہیں ہے زمین پہ بہت زیادہ کلیر معاملہ بھی ہے نہیں کیا ہو گیا ایک دم سے ایک پریسیلیز ہوئی ہے ایک پریسیلیز ہوئی ہے ایک پریسیلیز ہوئی ہے ایک پریسیلیز کی تھو انہوں نے اس کو بین کیا ہے تو بین کا جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے وہ بہت ویک ہے جو پولٹیکلی سنٹیمنٹلی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بین کرنا چاہیں گے بٹ یہ بین ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے آچہ رسک ہے رسک بالکل ہے مگر رسک کو مینج کرنا چاہیے رسک کو پروہیبٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی اپنا ٹریڈ اور اپنا انویسمنٹ وہاں سے مینج کرنا ہے رسک کے بھی آپ چیکس ان بیلنسز لگا سکتے ہیں دیٹا پرکشن لوگ میں کہ بھئیا چلو یہ کچھ ہے اور اس میں ہم ایک پرویجن ڈالیں یا ہم کچھ مینج کریں اس کو پروسسس اپنے آپ میں دیٹا پرکشن لوگ بہت اچھا بل ہو سکتا ہے چیکس ان بیلنسز کیلئے فر این ایم اور وہ ہونا بھی چاہیے مگر ایت دی سیم ٹائم آپ چاہیں چلو آپ آپ کمپلیٹلی بین کر دو وہ گراؤن سٹرونگ نہیں ہے سو بریمی جی جو گراؤنڈز ہیں اس کا کوئی سٹینٹ نہیں دیکھ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نی جات ریاکشن ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو آپ نے کر دیا ہے اور اب آپ اس کو سالف کر رہے ہیں اب آپ اس کو منز کر رہے ہیں سٹویشن کو اسی لیے ہم لوگ پہلے سے کہتے آرہے ہیں کہ بھارت کا تیک سٹارٹپ ایکو سسٹم صداری ہے کیونکہ یہ جو اپ جائیں گی اس کا ایک گیپ ہوگا گیپ کرنے کے لیے اگر ہماری اپ اس وقت آلٹرنیٹیو بن چکی ہوتی تو ہم زود بھی نہیں دوسرے پا آپ ایک ڈیٹا پرشن لار آکے رکھتے اس کے تھو اگر آپ بین کرتے تو آپ کا ساونڈنس زیادہ ہوتا اور آپ کا لیجیٹیمیٹ ریزن بھی ہمیں بچپنے میں یہ قدم اٹھایا گیا اگر ہم ایک پروسسس کتھو قدم اٹھائیں ایک لاؤ کتھو قدم اٹھائیں تو ہم جانتے ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت یہ بین جو ہے ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم جانتے نہیں کیا کر رہے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کاسم میں اسی ڈر کو ہی اسپلور کرنا چاہتا ہوں جو سرکار نے یا جو سرکار کے کیے ہوئے آدیشوں سے مارکٹ میں آیا ہے ملدب جس پہ بات خوب ہو رہی ہے ہم نے میڈیا میں بھی خوب بوست کر رہ کے شوز اب دیکھ لیا ہے کہ جس میں بتا جان رہا تھا کہ ایز ایف چائنا کسی ٹینک میں ڈیٹا بھرتا اور وہ فائر کر دیتا ہمارے اوپر ایک ورسٹ کے سینیریو کیا ہوتا اگر ہمارا جو چائنیز کے پاس ہوتا اور وہ کوئی ایک ایسا ڈیزائن اگر بنا بھی رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے جب ڈیٹا کا غلط جب استعمال ہوتا ہے تب کس طرح کی نتیجے پیدا ہوتا ہے کیا آپ کے بینکس کام کرنا بند کرتے ہیں شیئر مارکٹ کراش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا آپ تھوڑا سا سمجھا کے بتا سکتے ہیں جو ویورز کو کی آپ کے ڈیٹا کو اگر کوئی چھوڑا لے تو کیا ہوگا دیٹا کو چھوڑانے کے کافی غلط نتیجے نگل سکتے ہیں سب سے پہلا ہے سرویلر کی وہ آپ کو میپ کر سکتے ہیں کیا آپ کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں آپ بیہیویر سٹائل وغیرہ دوسرا سائبر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں آپ کا جیسے بینک اکاؤنٹ ہک ہو گیا یا آپ کا کوئی انٹرنل ڈیٹیل ہے آپ کے پیسے آپ کے بینک سے چھوڑا لیے گا یا ایسے کچھ ہو گیا یا آپ کی کچھ کی ڈیٹیلز انہوں نے ہیک کر دی پاسورٹ چینج کر دی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے سرویلرنس کا سب سے اور سرویلرنس سے باہر کے دیشوں کا نہیں یہاں کا بھی سرویلرنس دونوں سرویلرنس جو ہیں پرابلمائک ہیں اور کوئی بینیش اگر سرویلرنس کر رہا ہے تو وہ ایک انٹرلیجنس گیادرنگ کے افسائیس ہوتی ہے بھائیہ بھارت سرکار میں کیا چل رہا ہے بھارت سے پولٹیشنز کیا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی سرویلرنس کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ تین چار پہلو ہیں جو کی جو کی میں کہوں گا بہت زیادہ اگر ڈیٹا چل رہی ہے اور اگر وہ ڈیٹا لے رہے ہیں اور اگر وہ تیل کر رہے ہیں لینے سے زیادہ اگر وہ بہر کنسنٹ کے لے رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو کال سا ڈیٹا جا رہا ہے وہاں زیادہ پروبلم ہے اگر آپ سے پتہ ہے آپ سے کہاں ڈیٹا جا رہا ہے آپ کب دے رہے ہیں وہ پروبلم نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے کنسنٹ سے آپ یوز کریں گے آپ جائیں آپ یوز کریں مگر آپ سے لیا گیا فون نمبر آپ نے دے دیا فون نمبر بڈ فون نمبر کلابہ کافی کچھ ڈیٹا لیا گیا ہو اور آپ کو نہیں پتا ہو وہ ایک آدم ہوگی ہے تو ان سب پہلوں پہ کنسنٹ کافی سلاک ہو چکے ہیں پہلے بھی سائیبر تھریٹ تو رہی ہیں چائنا سب سے زیادہ سائیبر تھیکٹ سائیبر اٹیک کرتا ہے بھارت پہ آبی اسٹیلیا کا نام آرہا ہے کہ وہاں بھی انہوں نے کیا ہے جی تو یہ نٹوریسلی فیموس ہے ان سب چیزوں کے لیے ان کی سرکار اور چلوینیس پارٹی بٹ سمیلرلی اتا سیم ٹائم ہمارا جو پروٹیکشن ہے وہ بھی کافی سدھر رائے پہلے میں ایک آب پہ زیادہ پرٹیکولر ہونا چاہتا ہوں کاسم ٹک ٹک کو لے کے بحث زیادہ ہوئی کیونکہ وہ تھوڑا پاپلر بھی ہو گیا تھا پلس ٹک ٹک بہت ببادوں میں بھی رہا ہے یو ایس میں ایک سینیٹر ہیں سینیٹر جوش ہالی انہوں نے وہاں پہ بین کرنے کی مانگ کی اس سال کے شروعات میں پچھلے سال مدرہ سائی کورٹ نے پہلے بین کیا پھر اس کے بعد اس بین کو ویکیٹ کیا پارلی ونڈ میں بھی ایک بار ایک سانسد ایسی بات کر چکے ہیں تو ٹک ٹک کو لے کر کہ سپیسیفکلی اس ایپ کو لے کر کی اتنی چندہیں کیوں ہیں کیا اس ایپ میں کوئی خامی ہے یا اسے بیٹ پریس یہ بیٹ پبلسیٹی کا یہ شکار بن رہا ہے دیکھیں نکل جی کنسرن جو ہیں جسٹیفائید کیونکہ ٹک ٹک جس طریقے سے پھیل گیا ہے پورے بھارت کے تیر ٹو تیر ٹی سٹی میں اور کافی لوگ یوز کر رہے ہیں اس کے کافی پہلو اس وقت نظر آتے ہیں جو کی ٹک ٹک کا ایک فنڈامنٹل ہے کہ یہ یوزر جنریٹیڈ کنٹنٹ ڈالتی گی اپنے آپ جیسے اگر آپ یوزر ہیں آپ جائیں گے آپ اندرہ بیس میٹ کا ویڈیو آپ انسٹال کریں گے ایک جو کی ہوا ہے ٹک ٹک آنے سے کافی نئے لوگوں جو رہ رہے ہیں ڈیفرنٹ کمیلٹیز کے لوگوں کو ایک بوائی سیلی ہے تو ایک تو ان کو ایک موقع ملائے اپنے آپ کو جتانے کا دوسرا یہ ہے کافی باری یہ بھی فلاگ ہوا ہے کی کیا ایپ کمیلٹی گائیڈلائن اچھے ہیں اور یہ کنسپن بہت شروع میں بھی آیا تھا آئی تینک لاز یر مدرہ تھا اسی وجہ سے تھا کافی کچھ ہیٹ کنٹینٹ یا کنٹینٹ بچ ہم فل کنٹینٹ پرموٹ کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اپ کو صدرنے کی ضلوط تھی ہی تھی اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اور یہ کنسر لیڈیٹیمیٹ تھے کی کیا ایپ پرموٹ کر رائے کنٹینٹ 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 کس طریقے سے آپ کو یوز کرنا چاہیں گے اگر آپ کا کنٹینٹ سیمز ہو رہا ہے اور آپ کنٹینٹ تھوڑا سا ہامفل ہے تو وہ کنٹینٹ نہیں ہو نا چاہیے دیفنیٹلی ٹکٹاک کو کدم اٹھانے چاہیے جو کی اس کنٹینٹ کو زیادہ پرموٹ نہ کرے ایپ دا سیم ٹائم کنٹینٹ 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 ہونی چاہیے جو کہ انہوں نے کریب ہی ہیں کافی باری اپنا ریلیز بھی کیا ہے بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنسرن کی جائے کیونکہ یہ سارا یوزر کنٹینٹ آرہا ہے اور کافی لوگ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ٹائم اتنا زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں یہ کچھ پروڈکٹیو کام میں سپینڈ کریں تو یہ باتیں بھی چرچہ ہو سکتی بڑ اس پر اس کی رسولیٹی نہیں ہوگی اس بھی سوسائیٹی کی بھی ہے آپ کے رہنے سینے گا ڈھنکی بھی ہے اور ایسا کنٹینٹ ڈالیے مد جو کی ہامفل ہو اگر آپ نے ڈالا تو رسولیٹی پلیٹ کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے تو اب کنٹینٹ ٹیک ڈاؤن جو ڈیبیٹ کی الگ ڈیبیٹ چل رہی کنٹینٹ اچھ ٹیک ڈاؤن ہونا چاہیے اس کی الگ ڈیبیٹ چل رہا ہے بھٹ شریہ سنگھل کا ایک سپریم کوڈ کا 2015 جس میں ریاکٹیو اپروچ اپنا گیا تھا کہ اگر کنٹینٹ کوئی ڈال رہا ہے تو کوئی کمپلینٹ کرے اور کنٹینٹ نکالا جا سکتا ہے وہ اپروچ پولو ہونا چاہیے جہاں جہاں کنٹینٹ نہیں ٹھیک ہے اس پہ تو زبادست چرچہ کی ضلوط ہے ٹھیک بات ہے کاسم اب یہ جو اپس مارکٹ چھوڑ رہے ہیں فیلحال انسٹ ہو سکتا ہے کہ بھوشش میں اگر سرکار اسی کنسرن پر باقی اپس کو بھی پاتی ہے کہ انہیں بھر دیکھ کہتے ہیں کہ انہیں ان پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے اس طرح کا کچھ کہا نہیں گیا لیکن یہ ایک possibility جو ویکیوم پیدا ہوگا انہیں بھرنے کے لیے آتا assessment کیا ہے انڈین ڈیویلیپر ہی کر لیں گے یا پھر باہر جو گلوبل مارکت ہے ڈیویلیپر کپ لوگ آئیں بھارت بڑا موقع ہے بھارت کے تیک سٹارٹ اپ ایک سسٹم کو پرموٹ کرنے کا اور انفورچونیل ہے کی بیان کی وجہ سے ویکیوم کیا جا رہا ہے مگر میں ایزا بھارتی بولوں گا کہ ہم اپنی اپس کریں اور یہ جو ویکیوم کریئٹ ہوا ہے اس پہ بھارت کی کافی اپس ہیں میں دیکھ رہا تھا کل بھی کچھ ٹویٹر پہ کچھ اپس جو دانگوڈ کی جا رہی ہیں ایسے ہی جو وائس ویڈیو بائٹ وغیرہ جس پہ ڈالتی ہیں تو بلکل موقع ہے ان کو اپنا مارکت شیر چائنا کی طرح ہو گئے چائنا میں بہت کم اور چائنا بہر کی آپ ایسے بھی ڈیوز نہیں کٹ سکتی چائنا کی آپ کٹ سکتی تو ہم ایک ڈیماؤکرسی ہیں ہم ایک ڈیٹیٹرشپ بلکل نہیں ہی ہم ایفری بڈی 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 اور اتنا آسان نہیں بھارت بھارت کی آپ ڈیوی ایو میں ڈیو میں ڈیو میں کی جائیں اور زیادہ طریقے سے کی جائیں زیادہ ماتر میں کی جائیں اس کو بنانے کے لیے ایک ایک سسٹم بھارت سرکار نے نہیں کیا اب یہ موقع ہے کہ آپ اس ویقیون کو سپورٹ کریں جیسے آپ نے سپورٹ کیا ہے آپ آگے بڑھا رہے ہیں ویسے ہی بھارت کے سٹارٹ اپس کو اور نئے انٹرپی سکو پرموٹ کریں اگر اپنے بھارت سرکان نے کچھ اوارڈ نکالا تھا کی آپ ایک انکرپٹیڈ بیڈیو ویب بنائی بہت چھوٹی قدم اٹھائی ہے بٹ ایسے جاکمہ کے ساتھ چھوڑڑ کریں تو یہ سب جو ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ میں کاؤں گا ہماری گروت کا ہے ہمیں خود کی اپلیکیشن خود کی ٹیکنالوجی ڈیللپ کنی پڑے گی اور نوٹ جس این اپ اے 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 5G دونوں جگہ کیونکہ اے 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 ٹکنالوجی کا بنانے پڑے گے تو یہ میں کہوں گا ایک کمپلسری سٹپ ہو گیا ہے انفورچونیٹ ہے کہ بین کرنا پڑا کچھ ایپ کو بٹ جیسے آپ نے کر دیا ہے اب آپ موقع دیجیے انکو سکھے لون دیجیے انکو ریسورس کھولیے تیکنالوجی کے بچوں کو کہیے کہ بنائیے اپ اور ہم آپ کو بیٹر بیٹر اگر آپ ایڈیلی بیٹر نہیں ہونا چھئیے تھا بھارت کمپلیشن بیٹر 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 تو آپ زیادہ بہتر ہو سکھیں اور ہم چینیز اپس بھارت میں نہیں چینیز بیٹر بیٹر آخری سوال کاسر میرا یہ ہے جو اپس بیٹر ہوئے ہیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ کافی ویلیڈ کنسرن تھے کیا ان کے علاوہ بھی ایپس مارکٹ میں چاہے چائنیز اریجن کے ہوں یا چائنیز اریجن کے نابی ہوں جن میں اس طرح کے ایشوز ہیں اور یہ ابھی بھی فلوٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اور بولیوں جی جنرلی سپیکنگ ایپ کی سائٹ پہ ایشوز اتنے نہیں ہیں جتنے ایشوز جیو پولٹیکلی اور سنٹیمنٹلی ایشوز چائنیز ایسا کنٹری کے خلاف ہو گئے تھے کوئی بھی بین is not a right step ہو نہ چاہیئے ہاویور ہم سمجھتے ہیں بین کیوں کیا گیا ہے ایپس کے کنسرن ہمیشہ رہتے ہیں اور جیسے آپ دیکھیں کافی ایپس ڈیوز ہو رہی مارکت میں کیا وہ پریبیسی سٹینڈرز کو کمپلائ کر لی ہیں زیادہ تر ایپس کر رہی ہیں جو کاری کاری کارتے ہیں کارتی ہیں بہت ایسیم ٹائم میں پھر سے اپنے پوائنٹ پر جانا چاہوں گا کی ایک ڈیٹا پرڈیکشن لاؤ اگر بنے تو وہ گوورننگ فریمبر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کوئی تینکہ کرنے زہتی نہیں بہت ڈیٹا پر آپ گراؤنڈ تو ایک دیٹا پرڈیکشن لاؤ کا سنتھا پن ہونا چاہیے اس لاؤ میں آپ گوورمنٹ ایکسیس ٹو ڈیٹا ہٹائیں آپ کنسینت فریمبرک رکھیں سٹرونگ آپ ایک زیادہ سٹرونگ نہ رکھیں ایک ایک زیادہ زیادہ ایمیجنسی گاؤنڈ میں آپ رکھیں آکس کی لیے ڈیٹا پرڈیکشن ریگولیٹر کی ضرورت ہے جو کی باقی ریگولیٹر کے ساتھ کام کرے ڈیٹا چاہیے ڈیٹی 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 چائینا آپ ڈیسکس کر سکتے ہیں بٹ مور دین ڈیٹا چل رہا اس کو پھر ایک کوئی ڈیٹی کوئی ایشو آتا ہے ڈیٹا پرشن آثوریٹی کے پاس جائے وہ اپنا انیسٹی کریں تو اس پرشن چلانا چاہیے دوسری بات میں یہ بھی کاؤں گا ک کافی بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیٹا پرائیویسی ایشوز کے لیے وہ بہت ضروری ہے مگر وہ لوکلیزیشن سے نہیں حاصل کیا جا ستا اس کو آپ بیلیٹر فریم میں کریں سو آپ چینی پرائیویسی پرائیویسی بھارت سرکار اور بھارت کی foreign ministry کرے گی I'm pretty sure they are very well equipped with the right talent but at the same time اگر ایک law pass جو کی interoperable ہو اور بھارت کے بھی بھی کانونوں کے ساتھ وہ heirgemonize رہے اس law کے ثرュ آپ ایک سر ٹیم وکر ہم لوگ نیسے کافی چچا کاری آپ سے اور اور آپ یوں سے دیٹا لے کے جا رہے ہیں اور پھر واپس یوں میں اس کو یوں سے پروسس ہو رہا ہے یوں یوں سے شیل ہے یوں سے یوں سے کلود اجریبنٹ ہے تو ایسے سٹیپس اٹھانے پڑے گے اب ہم اس کو قدم کو لے سکیں گے تب ہمارا تھوڑا سا رسک ایورس رہے گا اور ہم ایک نومک بینفیٹ لینا چاہتے ہیں دیٹا کا ایک نومک بینفیٹ آپ کیسے لیں گے اگر آپ لوگ لائز کریں گے تو یہ سارے کچھ ایشوز میرے خیال سے ابھی ڈیویٹ ہونے چاہیے ایک سمیں بہت تیسی سے ختم ہو رہا ہے لیکن ایک آخری سوال بھارت کا اپنا ریکارڈ کیسا ہے بھارت کی سرکار بھارت کے ناغریکوں کا ڈیٹا کس طرح برتی ہے جب اسے اس ڈیٹا کا کام پڑتا ہے دیکھئے ابھی بھارت کا جو بھارت سرکار کا جو میں کہوں گا ریکارڈ ہے وہ ایک ایسا سرکار وہ ڈیٹا ایکسس کرے اور اس کو لیجیٹیمنٹ نیڈ ہے کچھ دو سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ گیڈلائنز آئیں جیسے انٹرمیڈی لائیبیٹی گیڈلائنز ڈیٹا پروڈکشن لاؤ کا جو نیا یہ ورزن بھی ہے اور وہ منسٹری نے ایک آرڈ نکالا تھا دو ہزار اٹھارہ میں کہ آپ ڈیٹا ایکسس کریں گے سرولینز کیلئے تو کچھ کچھ باری ایسا لگا ہے کیونکہ سرولینز لاؤ اس وقت بھارت میں نہیں ہے تو اگر سرکار ڈیٹا ایکسس کر رہی ہے لاؤ انویڈیگیشن کیلئے تو وہ کبھی کبھی لیجیٹیمنٹ نہیں پڑتا ہے کیا آپ اتنا ڈیٹا کیوں لے رہے ہیں سکیروٹی اور لاؤ اینپورسمنٹ کیلئے ہائیور ایک سیم ٹائم یہ ایک تھوڑا انوان بھی ہے کہ اس وقت کتنا ڈیٹا اور کس لیے لیا جا رہا ہے ابھی کچھ جیسے لائسنس کا ڈیٹا بھارت سرکار میں بیجا تھا تو وہ ایک ڈیشو بنا تھا مگر زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ بھارت سرکار خود بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ ان کو ڈیٹا پرٹیکشن لاؤ کی سرورت ہے to govern this principle properly وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں کچھ گیس ہیں اور ہم اس کو ایکسپور نہیں کر پائیں گے جب تک ہم ایک ڈیٹا پرٹیکشن لاؤ کی سرورت نہ کریں کچھ ریگولیشنز ایسے آئے ہیں جب پروبلمائٹک رہے ہوں اور پروبلمائٹک رہے ہیں ان ریگولیشنز جیسے جیسے انٹیمیڈی لائیوریٹی گائیڈلائن اب آپ نے کہا جو آئی ہیں دو آزار اکٹھارا میں ایک درافت گائیڈلائن ڈیٹا پرٹیکشن لاؤ خود میں جو یہی انہی جنتاؤں کے تحت کچھ ایپس کو بند کیا گیا یہ کہہ کے کہ ان کی سرکار اس طرح کا استعمال کر سکتی ہے ہم کس دشاہ میں جا رہے ہیں پہلال کیا جس کانون کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس طرح کے ستھیاں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر سیکیورٹی پرپس ہے تو سیکیورٹی پرپس تو ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں کیا وہ کسی بھی طرح کے ڈیٹا کو لینے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ تو اس بکڈ ڈیٹا پرٹیکشن لاؤ میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی ڈیٹا لیں جو بھی بھارت کے ڈیوریڈکشن میں اگر آپ پروسس کر رہے ہیں اس ڈیٹا کو تو بیداؤ چیکس ان بیلنسز آپ ڈیٹا ایسس کیوں کریں گے وہ میری پریویسی کا ایک رسک ہے کی سرکار میرا ڈیٹا فیڈوشری سے باقی ڈیٹا کمپنیوں سے لے رہی ہے اور کس پرپس کیلئے لے رہی ہے یا آپ کا لے رہی ہے کسی بھی کمپنی کا لے رہی ہے اس پہ کیاریٹی نہیں ہے تو کلاوس 35 بہت بڑا پروبلم ہے کہ آپ کے بہت ہی وائی پاورز دی گئی ہیں بھارت سرکار کو ڈیٹا ایکسس کرنے کے لیے اور اس پہ کافی کرٹیک ہوا ہے اس پہ کافی سیول رائٹس اور سیول سسائیٹی اور ریسرچوں اور تلویشن نے اس پہ کافی بولا بھی ہے کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے ایسی نہیں ہونا چاہیے سیکریوٹی لیجیٹی میٹ ہے بٹ اس کے لیے ڈیٹا میریمائزیشن کا پرنسپل فالو کرنا چاہیے سپریم کورٹ نے دوزہ سترہ میں رائٹ ٹو پریبیسی ایک فنڈیمنٹل رائٹ بنا دی ہے ہم سب کا اس پریبیسی کا ایک رائٹ ہے یہ ڈیٹا پروڈکشن لاؤ اس وقت اس رائٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے دوسری بات ڈیٹا پروڈیشن آتھورٹی کی جو ستھاپناک انہوں نے بنایا ہے وہ ایک regulator کم اور ایک executive branch کی طرح کام کر رہا ہے اسے ایک framework جو کی protection law میں دیکھ رہا ہے وہ زیادہ ایک executive branch کی طرح کام کر رہا ہے وہ independent نہیں دیکھ رہا ہے دوسری پرابلم ہے تیسری پرابلم یہ ہے کہ بھارت سرکار نے non-person data regulate کرنے کے بات کری ہے data protection law non-person data ایک personal data protection law میں بہت ہی انکانسیسٹن اپروچ ہے یہ non-person data کیا ہوتا ہے کاسم non-person data جیسے اگر آپ آپ کا کچھ personal data ہوتا ہے آپ کا نام آپ کو موبائل نمبر آپ کے پرسنالیٹی سے آپ کو پرسنالیٹی سے آپ کو پرسنالی ایڈنٹیفائی بل کیا جا ستا ہے non-person data جیسے آپ بیدر آپ پوچھ لیجئے یا آپ کوئیل دیٹا لیجئے وہ non-person data ہو گیا also anonimized data sets ہاں اب جیسے ہم پرسنالیٹا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا آپ کا بڑھتے ہیں یہ آپ کا پرسنالیٹا ہے مگر آپ کی کالونی میں لوگ اپنے بجے اٹھتے ہیں وہ anonimized data set بن گیا تو وہ non-person ہو گیا کہ چلو بھائی بھرسن کنج میں لوگ ساڑھے دس بجے آفیس جاتے ہیں ساڑھے دس بجے آفیس آتے ہیں تو یہ سارے انسائٹ جو ہیں کمپنی جب پروسس کرتی ہیں فیڈوشی جو پروسس کرتی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے لاللان ٹاپ کے پاس بھی کچھ انٹیلیجنس ہے کہ جانلزم کیسے کرنا چاہیے کیسے ویڈیوز چلتے ہیں کیسے نہیں چلتے ہیں کیسے ٹائپ کے نیتا کیسے بولتے ہیں کیسے ٹائپ کے ریسرچ اور کیسے بات کرتے ہیں اور کونسا کارکرام کس ٹائم پر سہی جلتا ہے اب آپ سوچیے کہ بھارا سرکار بولے بھائی ساکر سارا دیٹا در ہمیں دے دو اور آپ بولیں گے کیوں یہ تھا ہماری انٹیلیجنس ہے کیونکہ اپنے جو پروسسنگ آپ خود ڈیٹا یوز کر کے اپنا انٹیلیجنس اس کو بناتے ہیں ہمارے انسائیٹ سے جو ہم نے پیدا کیا بلکل آپ کے انسائیٹ سے اب وہ انسائیٹ بھارا سرکار انڈر دس پریزنٹ نہیں ہوا ہے مگر بات یہ ہے کہ اس کو ایک لاوہ نہیں کرنا چاہیے آپ اس کو وولنٹری رکھئے آپ مینڈیٹری مد بنایئے اگر آپ مینڈیٹری بنا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کمپنی ہو جو بھی دیٹا ہو اگر نون پرسنل ہے انونمائزد ہے تو میں لینا چاہوں گا ذرا جس ٹو کس لیے پبلک پولیسی پرپس کلیے اب پبلک پولیسی پرپس اور گورننس پرپس بلکھل سمجھ میں آتا ہے کہ ہونا چاہیے بٹ اس کی لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے آپ مینڈیٹری مد کریں آپ والنٹری رکھیں اس ڈیٹا ایکسس کو نون پرزن ڈیٹا کو یہ ایک اور سرولنس کا اگر کہ آپ سل کو کمپنی سے بولیں گے چلی آپ ہمیں ذرا انٹلنگ سے دیجئے اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا سکتے ہیں وہ آنانومائز ڈیٹا سیٹ آپ نے دی آنانومائز آپ کر سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ٹکٹوکراسی ٹیکنیک آ گئی ہے کہ دی آنومائز کیا جا سکتا ہے پھر آپ اس کو پرسنل ڈیٹا کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کی ایکس پرسن پرسن کیسے کام کرتا ہے کیا جیسے نکھےل کو کون سا شو کس وجے کس وقت دیکھنے کا پسند تو یہ سارے ایشوز بھی اس وقت ڈیٹا پروٹیکشن لاو میں ہیں تو ہمیں اپنے خود کے سرکار سے تو ڈیٹا پروٹیکٹ کرنا ہی ہے بھارک بھارکی سرکاروں سے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے مگر سیم تائم بھارک سرکار سمجھ رہی ہے اس بات کو اور وہ کافی ڈیلیویشن کر رہے ہیں اس بات پہ کافی چرچہ بھی کر رہے ہیں تو ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ completely off the hook بٹھ ہاں ایک ڈیٹا لانی پڑے گی اس کے لیے اور ایک چرچہ اور زیادہ نوانس چرچہ ہونی چاہیے کہ آپ ڈیٹا کو ایسے ہی ایکسیس مت کریے لیجیٹیمنٹ پروسس کے لیے آکسیس کریے پرپورشنل ہونا چاہیے سسپریم کورٹ نے بولا ہے کہ اگر آپ ڈیٹا لے رہے ہیں تو پرپورشنل ہونا چاہیے آپ کی انیت کیلئے آپ نے میرے ساتھ ابھی کال کری آپ نے میرا فون نمبر نہیں مانگا ہم لوگ سکیپ پہ بات کر رہے ہیں مگر آپ کہے کہ مجھے میرا فون نمبر بھی دیجے تو اس ضرورت نہیں ہے اس کال کیلئے آپ سکیپ ایڈی کی ضرورت تو ڈیٹا منمیزیشن کیا ہے آپ میرا سکیپ ایڈی لے لیں آپ فون نمبر نمبر پھر آپ کیا کریں آپ ڈیٹا کو پروسیس کریں صرف اس پروس کی لیے اب کچھ ڈی بیٹ ہو رہی ہے کہ آپ اگر آپ ایک کانٹیک ٹریس کر رہے ہیں اور آپ اس کی پروس کی بہت بڑی ہے مگر آپ اس کو بنا رہے ہیں تو پروس کلیر ہونا چاہیے کوئی بھی ڈیٹا فیڈیشری بھارت سرکار بھی بھی ڈیٹا بھی ڈال دیا تو اس کا ایک کانفلکٹ آرہا ہے اور یہ کانفلکٹ صدھار نا ہے یہ کانفلکٹ کیلئے پارلیمنٹ میں اس پک بل ہے جی پی سی کمیٹی اس پہ کافی ڈیلیبریشن چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ کاسم ہم سے بات کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ دونوں چینیز کمپنیز کے ساتھ کیا دکت ہے اور ہمارے اپنے فریمبرگ میں کیا گنجائشیں ہیں کہاں کہاں صدار ہو سکتا ہے شکریہ آپ نے ہمارے بقت دکھارا